السلام علیکم کیسے آپ سب؟ آئی ہوب بلکل ٹھیک ہے جب آپ کو سکھاؤں گی بہت مزید کی چائنیز بریانی چائنیز رائز بولیں یا وجیٹیویل رائز بولیں جو کہ اکثر شادیوں میں آپ کو نظر آتے ہیں اور ان لوگوں کو شوق سے کھاتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے پتیلی میں تھوڑا سو آئل ڈال دیا ہے اور آئل کا جب گرم ہو جائے گا تب میں اس میں ڈالوں گی لسہ ندرک کا پیسٹ آپ کو جب بھی اس طریقے کے چائنیز رائز بنانے ہو یا بریانی بنانے ہو تو لسہ ندرک آپ کو فریش ہی یوز کرنا ہے اگر آپ رکھاوہ یوز کریں گے تو پھر وہ فلیور نہیں آئے گا اب یہاں پہ ویٹ کریں گے کہ یہ ہلکا سا براؤن ہونے لگے جیسے یہ براؤن ہونے لگے گا تب میں اس میں ڈال رہی ہوں باریک کٹیوی ہری مرچیں اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اب جب یہ ہلکا سا براؤن ہونے لگے گا تب میں اس میں ڈال دوں گی یہ چکن جو کہ میں نے کیوپ میں کر کے رکھی بھی تھی اب جب تک یہ ویٹ نہیں ہو جائے گی میں اس کو ہلکی آج پہ جو ہے اس طریقے سے فرائے کروں گی ریسیپی بہت زیادہ ایزی ہے تو اسی لئے میں نے خاص جلدی جلدی یہ ریکارڈ کر دیا آپ کے لئے اب دیکھیں یہاں پہ چکن جب اچھے سے ویٹ ہو جائے گی آپ کو لگے آئیل ریلیس کر دیا اب آپ ڈالیں سب سے پہلے اس کے اندر نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارننگ نمک کم ہی رکھیں گے کیونکہ آگے چل کے مجھے اس میں چکن کیوپی ڈال لی ہے تھوڑے سی ڈال لی ہے میں نے اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ ساتھ ہی ڈالیں گے فریش کٹی ہوئی کالی مرچ آپ کو پاودر نہیں ڈالنا آپ کو موٹی موٹی دردری سی کٹی ہوئی کالی مرچ ہی ڈال لی ہے اب میں ڈال رہی ہے اس میں ویجیٹیبل سب سے پہلے میں نے ڈالے ہیں فریش مٹر تھوڑی سی ڈالی ہے گاجر ساتھ ڈال دیا تھا میں نے گو بی شملا مرچ اور ڈالی ہے میں نے ہری پیاس کا وائٹ والا پارٹ آپ اس کے اندر اپنی پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبل ایٹ کر سکتے ہیں بس آپ اس کو یہاں جلدی جلد دینا اسٹر فرائی کریں گے اب آپ دیکھیں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چکن کیوب اور اب میں اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی ویجیٹیبل اپنا پانی بہت سارا ریلیس کر دیں گی اور اسی کے اندر جو ہے ہمارے مٹر جو ہیں اچھے سے گل جائیں گے آپ کو اس کے اندر کوئی پانی نہیں ڈال لیں جو ویجیٹیبل پانی چھوڑ رہی ہوں گی اسی کے اندر آپ کی جتنی بھی ویجیٹیبل وہ اچھے سے پک جائیں گی کوئی بھی سبزی آپ کو نہیں کرنی ہے آپ کو بس ایسے ہی پکانا ہے ساتھ ہی ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر سرکا اور سویا سوس تمام انگریڈین کوئنٹیٹی کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں منشن ہوں گے وہاں سے نوٹ ڈاؤن کر لی جیگا یہاں دیکھ لیں ویجیٹیبلز نے کتنا سارا پانی ریلیس کر دی اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی کہ مطر میں جو بھی کسر ہے وہ پوری ہو جائے یہاں مطر اچھے سے گل گئے تھے میں نے اس کو آرام سے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اسی پتیلی کے اندر میں نے بوائل رائز ڈالے ہیں بوائل رائز کیسے کرنے ہیں جیسے ہم اپنی بریانی کے رائز بوائل کرتے ہیں ایک کنی چھوڑتے ہیں ویسے ہی میں نے بوائل کیے تھے اور بوائل کرتے ٹائم میں نے اس کے اندر تھوڑا سا چکن پاورڈر ڈالا تھا پہلی لیئر آپ کو چاول کی دینے ہیں پھر آپ کو ویجیٹیبل کی لیئر دینے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ کو رائز ڈال دینے ہیں ساتھ ہی تھوڑی سی جو تھی میں نے شملا مرچ اور ہری پیاس بچالی تھی وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں بہت ایزی ریسیپی ہے آپ کو کوئی بھی ویجیٹیبل اوورکک نہیں کرنی ہے چاول بھی اوورکک نہیں کرنے ہیں بلکل بریانی جیسے آپ کو ریڈی کر کے رکھنے ہیں تھوڑی سی جو شملا مرچ اور ہری پیاسی میں نے بچالی تھی وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے تھوڑی سی ڈال رہی ہوں اس کے اوپر سیرا شاہ ہارٹ ساوس یہ نہ ہو تو کوئی بھی پلین چلی ساوس ڈال دی گا ساتھی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اس کے اندر میں پانی پانی کیوں ڈال رہی ہوں کہ جو رائز ہیں وہ ریچے بلکل بھی نہ لگیں میں نے ہاف کب سے بھی کم اس نے پانی ڈال دا یہاں دیکھیں اس کو میں نے ڈھک دیا تھا زبردستی سپس ٹیم آ گئی تھی بیتری سے ہماری چائنیز بریانی بولیں چائنیز رائز بولیں یا پلین ویجیٹیبل چکن رائز بولیں کامال کے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں میں نے باسمتی رائز کا یوز کیا تھا آپ سیلا رائز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر جو آپ یہ کسی دعوت کے لیے بنا رہے ہیں یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا میں نے اس کو ہاتھ اینڈ سور سوپ کے ساتھ سرف کیا تو اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پر موجود ہے میں لنک دوں گے ڈسکرپشن باکس میں وہاں پر دیکھ لیجیگا تو پر اگلی ریسیپی تک لیس اب آپ کو اجازے دیجئے دعا میں درکھیے گا ٹیک کیر اللہ فیس